بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں دوستو آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سائے شیئر کروں گی کہ کیوں خوش روح پاکستان کی ٹیم کے درمیان لڑائی ہوئی اور کیوں پھر سکندر کو ایکسکیوز کرنا پڑا اور لکی سر سے کیوں ایکسکیوز کرنا پڑا یہ سب بھی میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو انٹر کلاس میں دیکھئے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سکندر کوپس پاکستانی سٹار میں دو سیزن سے فیصل کرشی کے پروگرام خوش روح پاکستان میں ایز ای بیسٹ پلیئر کام کر رہے ہیں سکندر بہت ہی اچھے ڈانسر ہیں اور اگر سنگیں کی بات کی جائے تو سانگز بھی اکثر گاہی لیتے ہیں اور ان کے سانگز کو بھی پسند کیا جاتا ہے سکندر بہت ہی اچھے کوریوگرافر ہیں اور یہ بہت ڈانسر ہیں جن سے فیصل کرشی بھی خوش روح پاکستان میں ڈانس سیکھ رہے ہوتے ہیں ویسے تو عبداللہ بین کے ساتھ ہیں لیکن زیادہ فیصل کرشی سکندر کی ڈانس کو پسند کرتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ دو سیزنز میں کبھی بھی سکندر کے مقابلے میں کوئی اور آیا ہو تو فیصل کرشی یا لکی سر نے کسی اور کو جتوایا ہو سکندر کے مقابلے میں ہمیشہ سکندر ہی جیتے ہیں اس لئے اس کے اندر جابی ڈانس کرتے ہیں تو انہیں یہ امید ہوتی ہے کہ وہ ہی جیتیں گے اور یہ امید اور یہ یقین ہر کوریوگرافر کے اندر ہونا چاہیے کیونکہ کچھے کوریوگرافر ہونے کی یہی صلاحیت ہوتی ہے یہی خوبی ہوتی ہے کہ اس کو یہ یقین ہو کہ اس سے آگے کوئی ڈانس نہیں کر سکتا وہ ہی سب سے بہتر کوریوگرافر ہے اور جب اگر فیصل کرشی کی بات کیجئے خوشرو پاکستان کے سپیشل ایڈ شو کے والے سے تو انہوں نے سپیشل ایڈ شو نہیں کیا تھا کیونکہ ان کی بول نیٹورپ والوں سے کوئی مسئلہ مسائل ہوئے تھے رمضان لیگ کی گرینڈ فانیلے کو لے کے اس لئے انہوں نے پھر ایڈ کے بعد دوبارہ گرینڈ فانیلے کروایا تھا جس میں پاکستانی سٹارز کو چیمپئنز کی ٹروفی ملی تو ایڈ سپیشل شو پھر دانش دیمور کو اپنے پروگرام میں کرنے پڑے انہوں نے اپنے پروگرام میں اپنی دونوں ٹیمز کے ساتھ کی آر پی اور جیس سیکھ کا بھی ایڈ سپیشل شو کروایا جب دانش دیمور کے پروگرام میں شو سٹارٹ ہوا تھا تب تو یہ بہت ہی پیار بھرے انداز میں دوسرے ساتھ کھیل رہے تھے گیمز لیکن جب ڈانس کامپیٹیشن آیا تو پہلے تو باسد اور نبیل ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے اس میں باسد دانس کامپیٹیشن جیت کے اس کے بعد آئے سکندر اور سکندر کے مقابلے میں آئے شیز اب شیز پور امید تھے کہ وہ جیتیں گے کیونکہ وہ بھی بہت اچھے کوریوگرافر ہیں اور سکندر بھی بہت اچھے کوریوگرافر ہیں یہ بھی پورے یقین کے ساتھ آئے میدان میں ڈانس کرنے کے لئے انہوں نے بھی بہت ہی اچھا ڈانس کیا بہت ہی اچھے سٹیپ لگائے اور اگر اس کی شیز کی بات کیجئے تو شیز نے بھی بہت ہی اچھا ڈانس کیا اب میں آپ کو تھوٹے چھوٹے کلپ دکھاؤں گی شیز کے ڈانس کے بھی اور سکندر کے ڈانس کے بھی تاکہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ دونوں میں سے بیسٹ ڈانس کس کا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بات بتاؤں گی کہ لڑائی کی وجہ کیا بنی اور پھر آپ بتائیے گا کہ کیا سکندر کا لڑائی کرنا ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا تو آئیے دیکھتے ہیں سکندر اور شیز کے ڈانس کے چھوٹے چھوٹے کلپ تو دوستو جیسا کہ آپ نے دونوں کے کلپس دیکھ لیے ہیں کہ دونوں نے کس قدر بہتر ڈانس کیا ہے دونوں نے بہت ہی مشکل سٹیپس کیے بہت ہی کانٹے دار مقابلہ تھا ڈانس کا لیکن ہر مقابلے میں ایک انسان جیت جاتا ہے اور ایک ہار جاتا ہے تو اس ڈانس کے مقابلے میں ججز نے شیز کو جتوا دیا اور سکندر کو ہرا دیا سکندر کو اپنی ہار برداشت نہ ہوئی اس نے لکی سے سال لڑائی کرنا سٹار کر دی اور گیم شو میں اس طرح سے پھڑا ہو گیا جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں سکندر بالکل مان نہیں رہے تھے لیکن لکی بھی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ شیز نے بہت اچھا ڈانس کیا ہے اس لئے شیز جیت گئے ہیں اور سکندر گیم شو چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد کافی زیادہ کونٹیسٹر نے سکندر کو منایا ان کو واپس گیم شو میں لے کر آئے اور پھر سکندر کو بھی اپنی گلتی کا احساس ہوا کہ ٹھیک ہے ہارٹ جیت تو ہوتی رہتی ہے تو اس میں ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے پھر انہوں نے بھی واپس گیم شو میں آئے اور انہوں نے لکی سر کو گلے لگا کر ان سے معافی مانگی اس کے بعد انہوں نے انسٹرگرام پر بھی کچھ سٹوریز شیئر کی جس میں انہوں نے دانش سے اور لکی سے سوری بولا اور اس کے بعد لکی بھی لائیو آئے انہوں نے بھی لائیو آ کر کہا کہ مجھ سے سکندر نے معافی مانگ لی ہے اور مجھے اس سے کوئی نرازگی نہیں ہے یا میرے دل میں اس کے لئے کوئی غصہ نہیں ہے جیسا کہ آپ ان تصاوری میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے خوش روح پاکستان میں بھی آ کر لکی سے اور دانش سے سوری بولا تو دوستو آپ کو میری آج کی ویڈیو دیکھ کر کیسے لگی کیا آپ کو لگتا ہے کہ سکندر کو اس طرح پھڑا کرنا چاہیے تھا آپ کی کیا رائے ہے اپنے قیمتی حیالات کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو محصول ہو سکے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ